موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کس طرح جو ہے اپنا بینک کا ڈیپاؤزر سلپ جو ہے وہ فل کریں گے بہت سے لوگ جو ہے آپ نے ایک آنٹ میں پیسے جمع کرتے ہیں یا جو ہے چھک جمع کرتے ہیں یا پیسے وغیرہ جو ہے دوسری ایک آنٹ میں ٹرانسفار کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو ہے بینک ڈیپاؤزر سلپ جو ہے وہ فل کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ اس وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کس طرح جو ہے یہ بینک ڈیپاؤزر سلپ جو ہے وہ فل کریں گے سب سے پہلے آپ اپنے بینک ڈیپاؤزر سلپ میں جو ہے ڈیٹ لکھیں گے جس ڈیٹ پر آپ جو ہے کیش وغیرہ جو ہے وہ جمع کرنا چاہتے ہیں جیسے فرضی میں نے یہ ایک ڈیٹ لکھ لیا جیسے جو ہے نائن مانت اور دو ہزار اٹھار اٹھ یئر ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ اپنا برانچ لکھیں گے جس برانچ میں آپ کا ایک آنٹ ہوئی ہے جس برانچ میں آپ کس ڈیپاؤزر کر رہے ہیں یہاں وہ برانچ کا نیم لکھیں گے جیسے میں فرضی جو ہے ایک نام جو ہے انٹر کرتا ہوں میں نے یہ فرضی جو ہے ایک نام انٹر کیا اس کے بعد جو ہے اس آپشنز میں جو ہے آپ ایک اپشنز پر ٹک لگائیں گے یعنی اگر آپ کے ڈیپاؤزٹ کر رہے ہیں تو اس پر ٹک لگائیں گے آن لائن کے ڈیپاؤزٹ کر رہے ہیں اس پر آن لائن چک ڈیپاؤزر ہے اس پر ٹک لگائیں گے یا چک ڈیپاؤزر ہے ٹرانسپر وغیرہ اس پر آپ ٹک لگائیں گے تو میں یہ فرضی就ے کیلز ڈیپوزٹ کر رہا ہوں تو میں اس پرٹک لگاؤں گا آپ کی tir لگائے گا یہ پاکستانی کرنچی ہے یورو اور حادر ہو تو اس پر اور یہاں پر آپ سپیسی فائی یعنی وہ آپ کی وضاحت آپ لکھیں گے ہی کون سا ہے تو میں ہمارا جو ہے پاکستانی کرنسی ہے تو میں اس پر ٹک لگاؤں گا یہاں پر آپ وہ ایک آنٹ نمبر جو ہے انٹر کریں گے جس ایک آنٹ میں آپ جو ہے پیسے جمع کر رہے ہیں جیسے میں فردی ایک آنٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کر رہا ہوں جیسے میں نے فردی جو ہے ایک آنٹ نمبر جو ہے ایک آنٹ نمبر انٹر کیا اس کے بعد جو ہے اس ایک آنٹ ہورڈر کا جو بھی نام ہو یعنی جس ایک آنٹ جس ٹائٹل پر ہو یہاں آپ نیم انٹر کریں گے جیسے میں فردی جو ہے ایک نام انٹر کرتا ہوں یہ میں نے فردی جو ہے درالی یہ نام انٹر کیا یہ اس کا ایک آنٹ نمبر ہے اس کا نیم ہے میں اس میں جو ہے یہ کیش ڈیپوزٹ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ آئیں گے آپ کا جتنا بھی ایماؤنٹ ہو وہ آپ یہاں لکھیں گے یعنی فرد کریں آپ کے پاس پانچ ہزار کا جو ہے وہ دو نورز ہے تو پانچ ہزار کا دو نورز ہے تو یہ ٹوٹل بن گئے دس ہزار تو یہ بن گئے دس ہزار فرض کریں آپ کے پاس دس ہزار ایک ہزار کا جو ہے آپ کے پاس وہ دس نورز ہے تو آپ یہاں لکھیں گے دس ہزار اب اگر دوسرے کوئی ہو تو وہ بھی آپ لکھیں یعنی پانچ سو اور ایک سو والے جتنے بھی ہو یہ میں نے فرض ہی جو ہے یہ لکھ لیا پانچ ہزار والے دو اور یہ تو یہ دس ہزار اور یہ دس ہزار یہ ٹوٹل بن گئے بیس ہزار تو یہ ٹوٹل ایماؤنٹ آپ یہاں انٹر کریں گے یہ دس ہزار اور یہ دس ہزار یہ بن گئے بیس ہزار تو یہ آپ کا دوسرا بھی ہو اگر پانچ سو سو ہو تو یہاں پر اس کا ایماؤنٹ اور پھر آپ ٹوٹل یہ ستا لکھیں گے اور یہاں نیچے آپ ٹوٹل جو ہے وہ آپ لکھیں گے تو یہ دس ہزار دس ہزار یہ بیس ہزار بن گئے یہ ٹوٹل ایماؤنٹ ہو گئے اس کے بعد آپ آئیں گے ایماؤنٹ ان ورڈز یہ ایماؤنٹ آپ یہاں ورڈز میں جو ہے آپ لکھیں گے جیسے ٹونٹی ٹونٹی تاؤزنڈ بیس ہزار روپے ہیں اونلی چاہ جی تو یہ بیس ہزار جو ہے ٹونٹی تاؤزنڈ اونلی ہے یا آپ آپ ایماؤنٹ ان ورڈز میں لکھیں گے اس کے بعد جو ہے آپ یہاں ڈیپوزیٹر نیم جو ہے جو بھی آئے یہ پیسے جمع کر رہا ہے اس کا نیم جو ہے آپ یہاں انٹر کریں گے یعنی جو شخص یہ جمع کر رہا ہے یہاں وہ نیم لکھیں گے جیسے میں فرضی جو ہے لکھتا ہوں یہ ہے درہی خود یہ جو ہے جمع کر رہا ہے تو یہ میں حیدر علی لکھتا ہوں یہاں اس کا جو ہے موبائل نمبر اور وہ لکھیں گے جو یہ جمع کر رہا ہے موبائل نمبر لکھیں گے جیسے میں نے فرضی لکھ لیا اچھا جی اور یہاں پر ڈیپوزیٹر سگنیچر جو یہ جمع کر رہا ہے یہاں پر وہ اپنا سائن کرے گا یہ میں نے فرضی جو ہے یہ سائن کیا آپ کا جو بھی اس ایک اکاؤنڈ اورڑر کا جو بھی سائن جو یہ ڈیپوزیٹ کر رہا ہے یہ سائن وہ کرے گا اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر وہ سینائیسی نمبر لکھیں گا جو بھی اس کا سینائیسی نمبر ہو وہ یہاں وہ لکھیں گے جیسے میں فرضی جو ہے لکھتا ہوں اس طرح میں نے یہ فرضی جو ہے یہ نیم جو ہے یہ سینائیسی نمبر جو ہے یہ انٹر کیا تو اس طرح دے سکتے ہیں یہ سلم جو ہے تیار ہے اور دوسرا اگر آپ جو ہے چک جو ہے وہ جمع کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر چک نمبر لکھیں گے جیسے فرضی چک نمبر جو ہے یہ ہے چک نمبر ہے اور یہاں پر اس کا ایماؤنٹ آپ لکھیں گے جو بھی چک کا ایماؤنٹ ہو وہ آپ یہاں لکھیں گے جیسے فرضی یہ بی بی سزار ہے تو یہ بی بی سزار یہ انسٹرومنٹ یہ چک وغیرہ جو ہے یہاں آپ لکھیں گے ایماؤنٹ اور یہ افکیش جو ہے اگر آپ جمع کر رہا ہے تو یہ آپ یہاں لکھیں گے اگر یہ چک آپ جمع کر رہا ہے تو پھر یہ آپ نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ کیلڈیپوزٹ ہے یہ چک ڈیپوزٹ ہے تو ہم یہ یہاں لکھیں گے یہاں چک نمبر اور یہاں پر اس کا ایماؤنٹ اور یہاں آپ ورد میں لکھیں گے اور یہاں وہ نیم رمبائل نمبر سگنیچر اور اس طرح آپ جو ہے یہ جمع کریں گے تو اس طرح جو ہے یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کس طرح بینک ڈی پاؤزر سلپ جو ہے وہ پیل کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پیسا نہ آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن جائیں موسیقی